اس میں لکھا رہا ہے کہ مگلی قبرستان دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے دنیا میں بھئی جو میں پہلے 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 ہوتا چکا ہوں کہ بھئی سب سے بڑا قبرستان دنیا میں یہ اسمارک صلی اللہ بڑا قبرستان اس کو قیم کیا جا رہا ہے دنیا کا یہ واحد قبرستان ہے جس میں ہمیشہ انسانوں کی تحداث آپ کو نظر آئیں گے مطلب جس دن بھی آپ آئے یہاں پہنچ نظر آئیں گے آپ کو لازمی دیکھنے آتے ہیں کہ بھئی پہلے قبرستان کس طرح ہے یہ واحد قبرستان دنیا کا ہے یہاں ہر وقت انسان موجود ہوتے ہیں زندہ انسان یہ ایک ایفیکٹ ہے ایفیکٹ والی بات ہی کیونکہ ہم لوگ تو جو ہم قبرستان بہت خام جاتے ہیں کہتے ہیں جن کے پیارے ہوتے ہو جاتے ہیں تو ہم اتخابت ہو جاتے ہی نہیں ہیں یہاں تو ہر کوئی آتا ہے ہم یہ ایک ایفیکٹ ہے اس کے آئے ایک پھل سیدھے چیلی ہے سیدھے چیلی ہے دوستو جو مین اٹرکشن ہے مکلی کا وہ یہ جگہ ہے یہ قبرستان ہے پورا یہ برلنگ کی کسٹشن ہی کتے خوبصورت تکیئے ہیں یہ پورا گولڈا گولڈا پتر سے بنایا ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھئی دوبارہ رینیوٹ نہیں کیا گیا اس کو یہ دیکھیں پورا قبرستان تقریبا موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں سارید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سارید کے ویلوگ شنل دوستو آج کے ایک بہت خوبصورت سفر پر نکلنے والوں میں نکل چکا ہوں بن گئے راستے میں یہ ہوتے ہیں میں نے کہا سفر پر نکلنا ہوں اور یہ سفر میرا جا رہا ہے مطلی قبرستان کی طرف جو کہ بہت سائے لوگ جا چکے ہیں جو لوگ نہیں گئے تو ان کے لئے خوبصورت یہ ویڈیو ہے یہ بڑی خوبصورت ویڈیو ہونے والی ہیں اس کے علاوہ حالی جی لیک جو حالی جیل کی نام سے مشہور ہے وہ بھی اس ویڈیو اس میں کور کریں گے انشاءاللہ تو یہ ویڈیو میں دو پار میں کرنے والا ہوں کہ بہت لمبی ہو جائے گی آپ لوگ بہت نہ ہو جائیں تو میں ساتھ رہی کہ اس ویڈیو میں چلے اپنے سپر کا آغاز کرتے ہیں اور بائیک میں ریڈی کر دی اپنی تو میں اس سپر کو بائیک پر کرنے والا ہوں مزہ آنے والا ہے بہت زیادہ تو آپ میں ساتھ انچوائی کیجئے گا اگر ویڈیو پر نہیں ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کنجس سے نہ کریں آپ نے لوگ ساتھ شیئر کرجئے چلے کر دی اس ویڈیو کو سٹارٹ بائیک ہے میں ریڈی اور یہ گروپ آپ لوگوں نے لگا دی گئے تاکہ آپ لوگ ویڈیو پوری راستہ کی بھی دیکھ سکیں بائیک پہ جانے والا ہوں مزہ آنے والا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کیجئے سردی ہے سردی سے پیچ بھی ہونے والا ہے تو ہمیں سردی سے سٹارٹ کرتے اس ویڈیو پر دوستو سفر کا آگا ہوں ہمارا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں صبح صبح کے طائعے میں اپنے دفتر پر جا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں یہ نادل کا پھل ہے نادل کے بریج کے اوپر ہمیں دیں ہیں schools ڈھر موکو شدہ دو ستاکرنی نجثہ اور بھی جو ہونکویں ٹھر مان نہیں ہے مزے آنے والے ورائے شیریو کو شیئر کیجئے گا ہمیں دستوں کے ساتھ نجی لئے گا شیئر کو سبسائے کیجئے گا پیش کو فولو کی لئے گا ماننے کی دائن ہونے والی یہ ہے ایک سوڑی لبیریڈ میں نے ایک سال پہلے کی تھی جو رسولتا کیا تھا اس سال پہلے بھی میرے کی بائک پر ایک سال بار دین بیریڈ میں جا رہا ہوں بائک پر یہ دو گھٹے کا سکتا ہے یہ دو سے دائی گھٹے کا یہ مزے ہونا جائیں گے ہمیں جلدی نہیں ہے شبہ سوڑے نہیں کرتک ہے ہمیں گوڑے نہیں آرہا ہاں جائیں گے پہلے جائیں گے سکھوٹے سکتے کریں گے سکتے کریں گے یہ ہے کراچی کا سب سے بڑا شاپنگ وال جو کہ اسیا میں دوسری اکیسے نمبر پر آتا ہے لکی ون مال آپ دے سے پہلے بکستان جائیں گے تو انشاءاللہ میں گوڑی بناؤں گا ہی آنے والی ہے انشاءاللہ یہ گوپرو گوڑی کو چھوڑیں گا ہی ہے لکی ون مال ہے یہ کراچی کا سب سے بڑا شاپنگ وال ہے یہ بھی بڑا شاپنگ یہ بڑا شاپنگ یہ بڑا شاپنگ بڑا شاپنگ اگر آپ کو یہاں سے انڈری ہے اور یہاں سے بائی اچھلی جائے گی اچھلی جائے گی اچھلی جائے گی اچھلی جائے گی اچھلی یہ مگلی ہم پہنچ چکے ہیں ایک سا بول بیٹے میں راستہ ایک اور مان دے اب ان کو میاں سے دینا پڑے گا ہمجھے گی اچھلی اچھلی جائے گی اچھلی�� کی میرے چینڈی گی اچھلی بینٹ نیٹ ڹھلی ہو اچھلی اور داغ شاءار رہا بتاغید تقصدہ سور کے ساتھ نگلیسے所 فائد ہمانداری ساتھ ساتھ اچھا خفص کا ساتھ 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 اچھا ساتھ ساتھ باشد یہ سب یک مسجد ہے مہین بہت مسجد جمعے کے رامان ستی ایک اندر اگل اندر اگل ہونا دنیا کوئی مسئل کریوں کیس ٹائم میں نام آج جنبی کی ڈیڑھ بھی جنبی ٹکٹ دنس رکھے دو ٹکٹ دنس رو بس تو اور یہ ان کی بھی شڈل سرویس آگئی ہے تو یہ سٹارٹ ہے بھئی پورا مکلی کبیستان اور آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ یہ سنچے کریں بھئی کتنی پورانی پڑھیں قبریں یہاں پر یاد ہاں ہو رہا اور ٹیورس پہ آئے بھئے ہیں بھئے ٹیورس گھوم رہے ہیں ہاں پر یہ بھئی چھے کریں ہاں سے بورا بھئی آج پورے جڑ پہ رہا ہوں گا کوئی قبریں اتنی پرانی بنی قبریں ہیں ہاں پر صفحہ جو خال لگ دیا صحیح ہے صحیح ہے یہ دیکھیں بھئی یہاں کی جو مہین خاص بات ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی قبریں بہت فرانی ہیں ہاں یہاں کششن کا کام بھی جا رہی ہے سامنے میں کچھ رینیویشن ہو رہی ہے ہاں پر یہ دیکھیں بھئی جب وزیٹر ہٹس میں ہونا ہے گئے جب وزیٹر ہٹس میں ہونا ہے جب وزیٹر ہٹس میں ہونا ہے کھانا بھی نہ کرنا ان کو یہاں پر ویڈنگ کر سکتے ہیں جب وزیٹر ہٹس میں ہونا ہے جب وزیٹر ہٹس میں ہونا ہے یہاں پہ تو کچھ بڑی بھی گئی ہے یہاں سے دیکھو یہ دیکھیں بھئی پکی قبریں بنائی گئی ابھی تک موجود ہے جو کچھی تھی خراب ہو گئی ساری یہ لگ رہی ہے مجھے کافی سالوں پرانی قبریں لگ رہی ہے آزاروں سال پرانی لگ رہی ہے مجھے تو یہ بھئی ہے گوڑیرو پیر شاہ پروین پریون شاہ پریون لوگ جب پیدل بھی گھوم رہے ہیں کی بڑی ہمت ہے بھئی ہم دوبائی کے لئے کے اندر ہی آگئے کیونکہ ہمیں تو پیدل نہیں گھوم جائے گا اتنا بڑا قبرستان میں پھر خیر پھر بھی یہ ہے میر عبدالباقی اور یہ بھی وزیٹ کرنا چاہوں گا میں میر عبدالباقی کا دیکھتے ہیں کہ بھئی امیر خانی قبرستان سو دیکھتے ہیں سو امیر خان بھئی قبرستان تا اندر سے میر عبدالباقی ایک وزیٹ شکا ہے بھو رہا یہ وزیٹ پیڑنے کے لائق نہیں ہے میر عبدالباقی سوک فائلی دوستو ان لوگ پہنچ گئے ہیں مخلی قبرستان پہ اور میں نے پیچھا خاندے سے تک سلطان ابراہیم والد عیسا خان ترکھانہ والے جوپپپر جو پھر جو جوانی میں بزاری ہوئے ہیں سندھی میں لگاوا ہے تو یہ بھائی خبرستان یہ قبرستان پہ لکی ہو گئی ہے نوے سچیہ سٹھ ایچ اندر سوالسٹھ را خبرستان سے 800 سال پرانا خبرستان ہے اور 900 بار اکڑ پر یہ پہلا ہوئے ہیں یہاں پر مقمرے میں موجود ہیں مقمرے میں جائے پوری ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی کہ یہ کون سے سن کے ہیں کون سے دوہ کے بارے ہیں چھوڑا سو سے لے کر پر دوہ تک باقی یہ ہے کہ پورا خبرستان اس میں قرآن پرانی خبریں بوجود ہیں یہاں لے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو میں ہسٹری بتاؤں ہسٹری تو مجھے پوری نہیں بتا خود بھی میں خود بھی جان رہا ہوں جو مجھے پتہ چلی آپ کو بتانا جا رہا ہوں اس لئے کہ نئی نجیزے اس خبرستان کو آگے پہلے لگ رہا ہے اس طرح میں چکرنی خبرستان لازٹ ٹائم گیا تھا مجھے مہار اور یہاں یہ سیم سیم مجھے لگ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اکسری خبرستان بہت زیادہ مشہور ہے بہت بڑا ہے دنیا کا مجھے لگتا ہے کہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ یہ آتا ہے بڑے خبرستان میں تو یہ بڑ بڑے خبرستان ہے اور اس کے علاوہ یہاں اگر آپ اندر بائیک سے آتے ہیں تو بائیک سے آتے ہیں آپ پورا خبرستان کو بھی سکتے ہیں اور ان کے شرٹر سرویس پہ چلتی ہے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے مجھے ، مجھے خوشی بھی لگیا تو آپsis کے لائک کو ویڈو کیا کریں گے ٹھے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور شیر کریں گے تو جانل تسکرائیب کریں گے میں آپ کو کئی دیکھاتا رہا ہو گا آپ مجھے شیر کریں گے لائک کریں گے پورا خ embroسن کواما شاخت طرح واگہ یہ دیں گے اب اندر بحرین proces جیمیں پاسی ٹھے این بھی کبھی اس پر اندر کے لیو آپ لگیں ہمیں اندر جا کے بات دیکھیں گے کہ ہمیں اندر آکے ابھی سال میں ہر بھی بات کچھ لکھی گئی ہے اگر میرے کیمرا میں دکھا سکھئی ہے ابھی میں کچھ لکھی آگیا لیکن پڑھنے میں مجھے نہیں آرہا ابھی میں کچھ لکھ آگیا ہے اور اس دور کے پالے تاریخ ہوتا ہے ابھی رہے ابھی یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تاریخ بارہ مجھسال ہے اس کو لکشنگاری کیسے کی ہوئی یہ اللہ کرنا بھی یہ دیکھتا خوبصور دکھاؤ ہے اللہ کرنا بڑا پیارہ قبر میں اس کی ہے خوبصورتوں accept میں نے کہا کتہ پیارا بھی آگیا ہے کچھ میں بناند کچھوں کو مش Brook میں نہیں تھا اپر نی cabانی خوبصورت اس کو لکشنگار تاریخ اللہ خوبصورت یقر spoon اس کو لکشنگار کی بارے ہوا اس سے دیا جاتا ہے جو سلطان ابراہیم کا یہ مقبرہ ہے ابھی یہ بند کیا ہوا ہے اندر علام نہیں ہے لیکن میں اگر مقبار کی پاس ہوں تو یہ اس طرح کی خبریں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ان لوگ اور یہاں سے بھی اندر لوگ رہی ہے آپ کو باقی جو کہ پورا مقت قبرستان ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو آگے جاگے بھی دکھائیں گے بھئی یہاں سے لیکن پورا ریٹیل بھی لوگ آپ اپنی کو لائے کر بھی آگے چاہیں گے آپ کو دکھائیں گے پورا قبرستان اور کچھ خبریں بنی ہوئے ان سے آپ اندردہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کتنی پرانے قبرستان ہے یہ سات سے آٹھ سو سالس کو ہو گئے دنیا کا یہ واحد قبرستان ہے جس میں ہمیشہ انسانوں کی تعداد آپ کو نظر آئیں گے مطلب جس دن بھی آپ آئے یہاں پہ ٹویش نظر آئیں گے آپ کو لازمی پہ دیکھنے آتے ہیں کہ بھئی پورا قبرستان کس طرح گئے یہ واحد قبرستان دنیا کا ہے جہاں ہر وقت انسان موجود ہوتے ہیں زندہ انسان تو یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے ایفیکٹ والی بات ہے کیونکہ ہم لوگ تو قبرستان میں بہت کم جاتے ہیں یہ جس کے پیارے ہوتے ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہو جاتے ہی نہیں ہے یہاں تو ہر کوئی آتا ہے یہ ایک ایفیکٹ ہے دوستو یہ جو ہمارے کے آپ کو پوچھ رہی ہوگی کہ بھئی کیا ہے عالمی ورسے مگل مگنے قبرستان جو یہ آپ کو اپنے پہ موڑے ایک قبرستان لگایا گیا ہے اس میں لکھا ہوئی کہ مگلی قبرستان دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا قبرستان ہے جو میں پہلے پیوٹی ہوتا چکا ہوں کہ بھئی سب سے بڑا قبرستان دنیا میں یہ ایسا ہمارا سالو بڑا قبضتان اس کو قرم کیا جارہا ہے اور انیس سو اکیاسی سے یونسکو کے عالمی ورسائم ورسائق فرسد میں شامل ہے یہ بارہ کلومیٹر تک پہلا ہوگا ہے بارہ کلومیٹر بھائی اس میں پیچھتری مارتیں موجود ہیں اور چاہ سو دو چبوترے چبوترے جو چھوٹے 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 بنائے گئے چاہ سو دو ہے جبکہ بچھتری مارتیں اس پر بنائے گئے اور یہ بیشمار انفرادی غبریں بھی ہیں انفرادی غبریں چھوٹے چھوٹے غبریں بنائے گئے وہ بہت شمار ہے اس کے کوئی تعداد نہیں ہوئی اس پر جو یہ جو قبضتان اس کے مرکزی اور بیلولی حالوں کا دعیون یہ ہے یہ سیما ارغون ترخان اور تیمبوری حکومتوں پر چار سو سالہ ورسائے ہیں تو یہ سیما ارغون ترخان اور تیمبوری حکومتوں میں سے چھوٹے چھوٹے چار سالہ آ چھوٹے چار سالہ ڈرسائے چھوٹے 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 خور پیدیر حکومتوں پر چھوٹے جو سیما بھران اور تیمبوری حکومتوں میں سے بھی بچے ہیں اچھا جی یہ جو سچرنی اس پر ہم لوگ سچرنی پہ ہیں یہ سولا سولا سیچری کا لگا ہوئے اس میں جو کہ اسویں ہیں سولا سولا سو بارہ پتہ سو چومن سری کا سولا سو بارہ اس میں یہ بنایا گیا تھا اور اس میں اب یہ اندر جا کے دکھائیں گے آپ کو بھئی کس طرح کہ یہ ہے یہ تو مجمارت سے کبھی پرانی لگ رہی ہیں مجھے سو ابھی ہم لوگ ایک سچرنی مجھے پرانی سیچری سے ہی جانے سچرنی دکھاؤ ہے سٹھ سٹھ چڑھ ڈی ہے وہ سورا ابھی آیا ہم نے دیکھ رہا ہے یہ پی ایتا سے یہ کس بہت پاس خبر نہیں ہے اچھا یہاں بریس سے یہ خبر دیکھیں ہوا کوئر کل سیدھے سیدھے دیکھیں یہ کسیدھی خبریں بنائیے آرے ہیں کافی یہ پرانا خبر ہے کبستان ہے خبر اہدر کی طرح پہ کچھ خبریں اس طرح نہیں ہیں بریس سے صرف مجھے دیکھیں گے بہت چھوارا نگا ہے موسیقی موسیقی اچھا دوستو یہ ایک امیر خانی قبرستان ہے اور یہ بھی سترہ سے اسپیکی میں آئے گا یہ قبر ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اندر سے دیکھاتے ہیں آپ کو کوشش کریں گے مجھے لگا رہا ہے کہ یہ بھی تقریباً خراب بھی ہو چکا یہ پورا یہ قبریں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھئی دوبارہ رینیویٹ نہیں کیا گیا اس کو یہ دیکھیں پورا قبرستان تقریباً خراب ہو چکا ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں بھئی قبرستان تقریباً خراب ہو چکا یہ انٹ جو یہ بنایا گیا انٹوسی بنایا گیا تھا دیکھیں 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 یہ کچھ کبرستان بھی موجود ہے کچھ یہاں بھی موجود ہے ہم لوگ بزید آگے بڑھیں گے یہ مہین انٹری پر جو مغبر ہیں وہ دیکھیں کچھ کریں گے بھائی اینوٹس غور سے پڑھ لیے گا جب یہاں آگے تو اور یہ ابھی ایک خوصورت عمارت کے اندر انہوں کو جائیں گے بھی جو مین مغلی کا جو مین انٹرکشن ہے وہ یہ ہی ہے یہ ہے قبرستان ہے نا اب یہاں سے انٹرو یہ دیکھیں اور یہاں میں کافی کافی سال پہلے آیا تھا یہاں کی تصویر ہی تصویر ہی دیتے میں نے جو مین یہ بڑی خوصو ہوتے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں برائے کتے خوصو ہوتی سے یہ دیکھیں یہ مکلی کی مین انٹرکشن ہے وہ یہ ہی ہے لوگ یہاں پہ زیادہ تر آتے ہیں اور اس کی کرسکشن آپ چیک کر رہے ہیں کتے خوصو ہوتی سے کی یہ ہی ہے جو مین انٹرکشن ہے مکلی کا وہ یہ جگہ ہے یہ قبرستان ہے پورا برلک کی کنششن ہی یہ خواہicki موسیقی 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 کیا گیا اس کو ہاتھوں سے کیا ہوگا کہ اس میں مشینیں موجود نہیں تھی بڑے خصوطوں سے نکارا گیا اس کو یہ دیکھیں بھئی پیلر بلکل سہم تو سہم بنائے گئے ہیں دیکھیں اس پر کوئی سارے سہم تو سہمیں یار کتنی مہت کی ہوئی ہے اس پر یہ ہاتھ ہوئی نش نگاری ہے بھئی یہ دیکھیں بھئی یہ چیک کر رہے یہ چیک کر رہے ہیں سب الگ الگ تو بڑا خصوط بنائے گئے اس کا اوپر سے بیلڈنگ کا سیشن چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں تو خصوط بیلڈنگ ہے یا اپنے سامنا دیکھ سکتے ہیں یہ موبرہ یہ مرزا غازی بیک کا ہے لیکن ابھی فیلال اس کو بند کر دیا گیا ہے آپ پتہ نہیں وجہ کیا ہے اور کچھ یہ چبوترے جو بتائے گئے تو چبوترے یہ ہے اور کچھ چبوترے اس طرح کی بھی یہ ہے اس میں بھی خبریں موجود ہیں یہ اس کے جو نشنگاری کی گئی نا بڑا خوبصورت طریقے سے گئی ہیں یہاں سے بھی ہم لوگ کریں گے کیونکہ ہم لوگ یہاں پورا آپ کو دکھا دیا اس ویڈیو کو دوستو آپ بتائیے کمنٹ میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ کیسے لگی ویڈیو کو ضرور لائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ ضرور کرنا کہ یہاں کیسے لگی اس طرح کی مجید اچھے چیز ویڈیو اس کو مجھے فالو کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ٹیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ